ہیلو فرنس آج کے اس ویڈیو میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں اس کو لے کر کئی سارے لوگوں کے سوال آ رہے ہیں اور کئی سارے لوگوں نے کامنٹس میں بھی پوچھا ہے کہ یدی وہ اس سمیں سعودی عربیہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کون سا راستہ سائیے کیا وہ سعودی عربیہ اومان کے راستے جائیں یا وہ سعودی عربیہ نیپال کے راستے جائیں تو فرنس اس کو لے کر پورے ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں کی کون سا راستہ سائیے اور آپ کیسے جا سکتے ہیں تو ویڈیو میں آپ بنے رہے تاکہ آپ کو یہ پوری جانکاری صحیح سے سمجھ میں آسکے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہاں پر بتایتے ہیں کہ انڈین فلائنگ چینل پر ہم آپ کو ریگلر بیسز پر ریولنگ سے جڑی ہوئی ساری جانکاری سمجھ پر دیتے رہتے ہیں تو یادی آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب جرور کر لیں آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے بات کریں گے اومان سے یادی آپ سعودی عربی جاتے ہیں تو آپ کے لئے کون کون سا نیم لاغو ہوتا ہے تو فرنس آپ کو بتا جاتے ہیں کہ ابھی بھی سعودی عربی نے اومان سے اپنے فلائٹوں کو چالو رکھا ہوا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اومان سے سعودی عربی جا رہے ہیں اس کے لئے اومان کی طرف سے کئی نیم لاغو کیے گئے ہیں جیسے کہ یادی آپ اومان کے لئے ٹرابل کرنے والے ہیں تو آپ کو سات دن کا کمپرسی انسٹیوشنل کارنٹین ہے اور اس کے علاوہ اومان پہنچنے سے پہلے آپ کو ہوتل بک کرنا بھی جروری ہے یہ کچھ جروری کام ہے جو آپ کو اومان پہنچنے سے پہلے ہی کرنا پڑے گا جیسے کہ اومان کی سرکار نے سابسا بول دیا ہے کہ بینہ ہوتل بوکنگ کے آپ جو ہیں اومان میں انٹری نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اومان میں سات دن کا کمپرسی انسٹیوشنل کارنٹین ہے اور یہ انسٹیوشنل کارنٹین آپ کو سپنڈ کرتے ٹائم آپ کے ہاتھ میں ایک بینڈ ہوگا اور وہ بینڈ آپ کی لوکیشنز بھی بتایا گیا مطلب کہ کافی اسٹک کارنٹین ہے اور آپ بلکل بھی اس کو اسکپ نہیں کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہ تھی اومان میں یادی آپ ٹرائبلنگ کرتے ہیں خرچے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یادی آپ اومان جاتے ہیں تو خرچے کتنا آتا ہے تو اومان میں جو ہوتل کا خرچہ ہے وہ آپ کو کافی مہنگا پڑنے والا ہے کہ وہاں پر جو ہوتل ہے وہ آپ کا ایک دن کا کم سے کم پانچ ہزار سے لے کر سات ہزار کے بیچنے پڑے گا تو یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یادی آپ سات دن یا پھر سات دن تو آپ کو انسٹیوشنل کارنٹین یا دن ہوتل میں رہنا پڑے گا اور سات دن آپ کو اور بتانا پڑے گا چودہ دن یہاں پر سعودی اربیان نے جو لیمٹ بنا رکھی کہ آپ کو چودہ دن کسی ایسے دیس میں رہنا پڑے گا جہاں سے سعودی اربیان نے اپنی اڑانوں کو چالو کیا ہوا ہے یعنی کہ آپ کو سات دن اومان میں انسٹیوشنل کارنٹین میں بتانے کے بابجود بھی سات دن اور رہنا پڑے گا تو یعنی کہ کل ملا کر آپ کو چودہ دن اومان میں رہنا پڑے گا چودہ دن کا یہاں پر خرچہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کم سے کم ساٹھ سے ستر ہزار روپے آپ کا کیول ہوتل ہوتل کا آ جائے گا اس کے علاوہ ہوتل کے علاوہ فلائٹ ٹکر اور بھی دوسری طرح کے خرچے ہیں جیدی ان سب ہی خرچوں کو ملا لیا جائے تو ٹوٹل کل ملا کر آپ کا جو خرچہ ہے وہ ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار تک پہنچ جاتا ہے تو جیدی آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے یہ جیدی آپ امانت سے جا سکتے ہیں دوسری پیسہ ہے تو آپ بے سک امانت سے جا سکتے ہیں لیکن یہ جیدی آپ اتنا پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے تھوڑا کم پیسے میں جانا چاہتے ہیں تو سب سے اچھا اپنسن یہاں پر نیپال کا ہے تو اب نیپال کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جیدی آپ نیپال کے راستے سعودی اریفیج جانے والے ہیں تو آپ کے لئے کون کون سا نیم لاگو ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو بتا جتے ہیں کہ جو لوگ نیپال کے راستے سعودی ایری پہ جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ پہلے سے ٹریبلنگ کر چکے ہیں تو یہ جو ویڈیو ہمیں بنا رہے ہیں یہ ان سب لوگوں سے ایکسپیرینس لے کر ہی آپ کو یہ ساری جانکاری دے رہے ہیں تو یہاں پر ان سب لوگوں کے انوسار آپ یہ دن نیپال سے ٹریبل کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے نیپال پہنچنے کے بعد وہاں پر بھارت کی ایمبیسی سے اینوسی لیٹر لینا جروری ہے یہ اینوسی لیٹر لینے کے لیے آپ کو نیپال میں کم سے کم دس سے بارہ دن کا اسٹیک کرنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ کے پاسپورٹ پر نیپال کا ایرائیول اور بھارت کا ڈیپارچر بھی ہونا جروری ہے اور اس کے ساتھ سعودی ایری بیا یہاں آپ ٹریبلنگ کر رہے ہیں تو سعودی ایری بیا کے سارے ڈاکومنٹ آپ کے پاس ویلیڈ ہونے چاہیے جیسے کہ آپ کے پاس اکامہ اور دوسرے سبھی طرح کے کاغج پورے ہونے چاہیے تو ہی آپ نیپال پہنچنے کے بعد بھارت کی ایمبیسی سے اینوسی لیٹر لے پائیں گے اس کے ساتھ فلائٹ میں چڑھنے سے پہلے بھی آپ چیئے سارے سوال پوچھے جا سکتے ہیں تو یہاں پر یہاں پر یہاں پر آپ نیپال کے راستے سعودی ایری بے جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بھارت کے کسی بھی ائرپورٹ سے نیپال کی فلائٹ ٹکٹ بک کریں اور وہاں پر آپ اپنے پاسپورٹ پر بھارت کا ڈپارچر اور نیپال کا ایرائیول جرور یہ دونوں چیئے سٹیم کروالیں کیونکہ یہ دو چیزے کافی ایمپورٹنٹ ہیں جو کہ یہ بتائے گی کہ آپ نیپال میں کتنے دن کا اسٹے کرے ہیں کیونکہ یہاں پر سعودی سرکار کے نیم کے نصار آپ کو چودہ دن ایسے دیس میں بتانا جروری ہے جہاں سے سعودی ایری بے نے اپنی اڑانوں کو چالو رکھا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کا جو ہے ایرائیول ڈیٹ جو ہے یہ بتائے گا کہ آپ نیپال میں کتنے دن رہ چکے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نیپال پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو ہوتل کا بھی ڈیٹیل دینا پڑے گا کہ آپ کون سے ہوتل میں رکے ہیں کہاں پر رکے ہیں تو آپ کو ہوتل کی بوکنگ بھی جروری ہے ہوتل کا خرصے اگر بات کریں نیپال میں کتنے کا آنے والا ہے تو نیپال میں ہوتل آپ کو کافی سستہ مل جائے گا کیونکہ نیپال کی کرنسی کافی ویک ہے انڈین کرنسی کے مقابلے تو نیپال میں جو ہوتل ہے وہ آپ کو ہزار دو ہزار پندرہ سو کے آس پاس آپ کو آسانی سے مل جائے گا تو یہاں پر جو سب سے آسان جو سب سے جو بچت جو ہونے والی آپ کو وہ ہوتل میں ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ کھانے پینے کا بھی خرچہ آپ کو جو ہے نیپال میں کافی کم پڑنے والا ہے آپ ہوتل میں رہ سکتے ہیں کھانا پینا آپ باہر سے بھی کھا سکتے ہیں تو یہ تھی نیپال میں ہوتل کے بارے میں اب بات کرتے ہیں نو سی کو لے کر تو نو سی کو لے کر جو جانکاری مل رہی ہے اس کے نو سار نو سی لیٹر لینا کافی آسان ہے یدی آپ سارے نیم پالن کرتے ہیں آپ کے پاس ساری ویلیڈ ڈاکومنٹ ہو تو یہاں پر نو سی لیٹر آسانی سے مل جا رہا ہے اس کے لئے کوئی بھی دکت کے بات نہیں ہے لیکن سرط یہ ہے کہ آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹ صحیح سے ہونے چاہئے یدی آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹ صحیح ہیں تو آپ آسانی سے نو سی لیٹر لے لیں اس کے علاوہ ہوتل بکنگ کے لئے ایک اور جوری بات آپ کو بتایتے ہیں جو آپ ہوتل بکنگ کریں وہ آپ ائرپورٹ اور ایم بیسی کے آس پاس ہی بک کریں کیونکہ ائرپورٹ اور ایم بیسی نجدیک میں ہیں تو ہوتل بک کرتے سمیں آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہوتل کا آپ جو ہے ائرپورٹ کے پاس ہو جس سے آپ کا جو ٹریبلنگ کا جو سمیں ہے وہ بچ سکے اور آپ کا جو خرچہ ہے وہ بھی کام ہے اس کے علاوہ نیپال سے سعودی ریجرے بے جانے کے لئے آپ کون سی فلائٹ بک کریں تو یہاں پر قطر ائر ویج کا یہاں پر لوگوں نے بتایا ہے کہ قطر ائر ویج سے آپ ٹریبلنگ کر سکتے ہیں یدی آپ نیپال سے سعودی ریجرے بے جانا چاہتے ہیں تو قطر ائر ویج آپ کا ایک مہتر سادن ہے آپ قطر ائر ویج سے ٹریبل کریں کہ کتر ایئر ویج سے جن لوگوں نے ٹرائبلنگ کیا ہے ان لوگوں نے جو ایکسپریئنس سیئر کیا ہے اس کے انسار کتر ایئر ویج زیادہ سوال نہیں پوچھ رہی ہے آپ سے کیول آپ کے ویلیڈ ڈوکومنٹ کے بارے میں جانکاری لی جا رہی ہے اور آپ آسانی سے ٹرائبل کر کے سعودی ریبیہ آپ آ رہے ہیں تو فرنس یہ تھی پوری جانکاری ان سبھی لوگوں کے لیے جو بھی اس سمیں بھارت میں ہیں اور سعودی ریبے کسی بھی قیمت پر پہنچنا چاہتے ہیں وہ سبھی لوگ یہاں پر یا تو اومان کے راستے جا سکتے ہیں یدی ان کے پاس ایک لاکھ دس جار ایک لاکھ بیج جار خرچ کرنا ہے تو وہ بیسک اومان کے راستے سعودی ریبے جائیں یدی وہ تھوڑا پیسہ بچانا چاہتے ہیں تو نیپال کے راستے بھی سعودی ریبے جا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دی آپ کو اچھی لگی ہے کام کے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شیئر کریں کیونکہ یہ جانکاری جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے ان سبھی لوگوں کو جو بھی اس سعودی ریبے جانا چاہتے ہیں اور فرنس ایک بات اور بتاتے ہیں کہ یدی آپ تھوڑا سمیں رکھ سکتے ہیں تو ابھی آپ سعودی ریبے کے لیے ٹریول نہ کریں کیونکہ یہاں پر سعودی ریبے میں کرونا وارس تیجی سے فیل رہا ہے یدی آپ نیپال کے راستے یا پھر امان کے راستے ٹریولنگ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی رسک ہے کیونکہ سعودی سرکار کبھی بھی نیم بدل سکتی ہے تو تھوڑا سا یدی آپ رک سکتے ہیں تو جرور رکیں یدی آپ امرجنسی بیسز پر ٹریول کرنا چاہتے ہیں رسک لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نیپال یا پھر امان کے راستے آپ سعودی ریبے جا سکتے ہیں تو فرنس یہ تھی پوری ایک ڈیٹیل جانکاری یدی ویڈی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے لائک جرور کریں چینل کے ادھی آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں گئے تو پلیس سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا دیں